بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم ایک وہ پلاننگ کرتے ہیں اور ایک اللہ پلاننگ کرتا ہے اور جان لو کہ اللہ کی پلاننگ سب سے بہترین ہوتا ہے اللہ سب سے بہترین پلانر ہے تو ہمارا کیا کام ہے کہ جب ہمارے خلاف ہمیں محسوس ہو کہ کوئی بھی پلاننگ کر رہے تو پہلا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا اور دوسری چیز ہم نے کیا کرنی ہے کہ اپنے پلاننگ کے اوپر بھروسہ نہیں کریں اگر وہ پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف خود نہیں کھڑے ہو جائیں ان کے خلاف اللہ کو کھڑا کر دیں ان کے خلاف اللہ کو ساتھ لے لیں جب اللہ نے کہا ہے کہ میں سب سے بہترین پلانر ہوں تو اپنا معاملہ اپنے حالات اپنی سیچویشن اللہ کے حوالے کر دیں اور اللہ کے حوالے کرتے ہوئے کہ آپ نے قرآن میں یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ آپ بہترین پلانر ہیں تو میں اپنے معاملات آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں چونکہ آپ بہترین پلانر ہیں تو ان کے پلان کے خلاف آپ میرے لے کافی ہو جائیں لیکن ہم جب چونکہ خود ہی اپنے پلانز بنانا شروع کر دیتے ہیں ہم خود بھی کمزور ہمارے حالات بے ہماری ریسورسز بھی کمزور ہماری عقل بھی کمزور تو جب ہمارا پلان کام نہیں ہوتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہم مزید ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ یار میں نے تو بڑی اچھی پلاننگ کی تھی لیکن لگتا ہے ان لوگوں نے زیادہ اچھی پلاننگ کی تھی فرق کیا تھا کہ ہم نے ان کی پلاننگ کے اگنسٹ اپنی پلاننگ کو لے کے گئے لیکن اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان کی پلاننگ کے اگنسٹ کسی اور طاقتور پلانر کو لے کے آؤ اور اللہ بہترین پلانر اور سب سے طاقتور پلانر ہے اپنے پلانس کو اللہ کے حوالے کر دو اور اللہ پر توقع کرو اور اللہ پر بھروسہ کر کے چلتے جاؤ اب جب مشکلات آگئی کیونکہ صبر کرنے کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا یہاں پر بھی جو قرآن کی آیات پڑھی ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالی نے کیا فرمایا ببشیر صابرین ان سیچویشن کے اندر جو لوگ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں آزمائش میں آنے کے بعد انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا اللہ سے دور ہو گئے نماز چھوڑ دی اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کرتا ہے میری زندگی کے اندر مسائل ہیں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے میرے تو سارے جاننے والے اتنی اچھی سیلریز لے رہے ہیں میرے سارے جاننے والے اتنے اچھے گھر میں رہ رہے ہیں میرے سارے جاننے والوں کے بچے اتنے اچھے سکولز اور کالیجز میں جا رہے ہیں میرے فلان جاننے والے کے بچے تو باہر پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ ہی ایساری زیادتی کیوں ہوتی ہے جب انسان اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتا ہے جب انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے تو یہ سوچ انسان کو اللہ سے اور دور لے جاتی ہے اور جب وہ اللہ سے اور دور چلا جاتا ہے تو دنیا تو پہلی ہاتھ سے چلی گی حالات تو تبدیل نہیں ہوئے نا اس طرح رونے دھونے سے شکوا کرنے سے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تو دنیا تو پہلی ہاتھ سے چلی گی لیکن اس سیچویشن کی وجہ سے اگر ہم اللہ کے قریب ہو سکتے تھے تو ہم نے اپنی آخرت بھی اپنے ہاتھ سے برباد کر دی تو کیا کرنا ہے اللہ کے ساتھ شکوا شکایت نہیں کرنی ہم نے صبر کرنا ہے اور اس پر بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ نے اچھا کیا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بشارت کن لوگوں کے لئے دی ہے صبر کرنے والوں کے لئے رونے دونے والوں کے لئے نہیں اللہ سے شکوا کرنے والوں کے لئے نہیں جو صبر کریں گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو میری طرف سے خوشخبری دے دو اور صبر کرنے والوں کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فروایا بہت ساری جگہ پہ ہر عمل کا ایک عجر ہے فلان کو ہم عظیم عجر دیں گے فلان کو ہم بہترین عجر دیں گے مختلف آیات آتی ہیں لیکن جب صبر والوں کی بات آئی جب صابرین کا تذکر آیا تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب عطا فرمائیں گے تو صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے حساب عجر رکھا ہے تو ہم نے پہلی چیز کیا کرنی ہے اس سیچوشن میں صبر کرنا ہے دوسری چیز کہ جب ایسے حالات آ جائیں اور مشکلات آ جائیں تو ہمیں ان لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں کیا ہمارے حالات ان سے زیادہ مشکل ہیں کیا ہمارے حالات ان سے زیادہ مشکل ہیں اللہ کے سب سے مقرب لوگ کون ہیں انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان علیہ مجمعین انبیاء علیہ السلام کی زندگیہ بھی اگر دیکھی جائے تو مشکلات سے بھری ہوئی تھی آسان زندگیاں نہیں تھی ان کی زندگیوں بھی مشکلات تھی لیکن ان لوگوں نے سیچوئیشن میں کیسے ریائکٹ کیا کیسے رسپونڈ کیا that is a message for us ہمیں بھی انہی کے نقشے قدم پر چلنے کے لیے چل چلتے ہوئے ان سیچوئیشن میں ویسے ہی ریائکٹ کرنا ہے خارے سور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں موجود ہیں ہجرت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کفار مکہ ان کا تعاقب کرتے کرتے پہنچ چکے ہیں غار کے بالکل موہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ بالکل وہ غار کے موہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے تو آپ سے سن کے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر انہوں نے دیکھ لیا نیچے تو ہم پکڑے جائیں گے ہم پکڑے جائیں گے تو کیا تھی دل میں کیا کیفیت تھی تھوڑا سا خوف محسوس ہوا تھوڑی سی مشکل محسوس ہوئی تھوڑی سی پریشانی محسوس ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کو کیا جواب دیا لا تحزن لا تحزن کیا فرمایا کہ غم نہیں کرو غم نہیں کرو ان اللہ معنہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا کہ دیکھو ظاہری طور پہ تو حالات مشکل ہیں ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے کہ جب وہ دیکھیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے لیکن اس چیز کے اوپر یقین رکھو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے غم کی کیفیت آتی ہے یہ ایک فطرتی چیز ہے نیچرل چیز ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اچھا مالی تنگی آگی تو یار فکر نہیں ہونی چاہیے یا فیملی میں کس سے پرابلم آگیا تو نہیں مجھے کوئی محسوس نہیں ہوتا ایک ایک نیچرل فیلنگ ہے جو کہ ہوگی لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اس چیز سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ فوراں اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دینا ہے ان اللہ معانہ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے چاہے میرے مال میں تنگی آگئے تب بھی اللہ میرے ساتھ ہے چاہے میری جوب کا پرابلم آگئے تب بھی اللہ میرے ساتھ ہے چاہے میرا فیملی کے ساتھ کسی کا پرابلم ہوگئے تب بھی میرا اللہ میرے ساتھ ہے چاہے پوری دنیا کے لوگ میرے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں تب بھی میرا اللہ میرے ساتھ ہے اس چیز پہ یقین کرنا اپنے آپ کو ریمائنڈر دینا کہ جو بھی سیچویشن ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے وہ مجھے ضرور اس سیچویشن سے نکالے گا